سجدے کی جگہ سے بار بار کنکریاں ہٹانا منہ ہیں ابو دعوت اور ترمیزی کی روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کیلئے کھڑا ہو تو کنکریاں کو نہ چھویں اس لیے کہ رحمت اس نمازی کے سامنے ہوتی ہے اور فرمایا اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کریں الحمدللہ آج اللہ کے فصل و کرم سے بہت ساری سہولتیں ہمیں موجود ہیں ہمارے پاس موجود ہیں گھر ہمارے پکے ہیں مسجدیں ہماری پکی ہیں بہت ساری سہولتیں ہمارے گھر میں اور مسجدوں میں موجود ہیں تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف دا چیز وہاں پر رہ جاتی ہے لیکن اگر رہ بھی گئی مثال کے طور پر اگر کچھ کچھ رہ گیا کچھ کنکریاں رہ گئی تو ہمیں اسے بار بار ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کی حالت میں اگر رہ گیا غفلت سے آپ نہیں دیکھے اور وہاں رہ گیا تو ہمیں ایک بار ہٹانی کی اجازت ہے بار بار اسے درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے دھول دکھری تھوڑی ریتی دکھری تھوڑا کچھرا دکھرا ساف کرتے رہے آپ ہر سجدے کے لئے ساف کر رہے تو یہ عمل جائز نہیں ہے نماز کی حالت میں کرنا تو احتیاط پہلے سے ہی برت لیں آپ کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو اپنی نماز جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر سجدے کی جگہ ہماری نماز کی جگہ مکمل طور پر ساف ستری ہو اور آزو بازو سے کسی خسم کا شورو گل نہ ہو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ لیں پہلے سے ہی جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تو اور اگر ہم سے کبھی کچھ غفلت ہو گئی یا ہم کبھی جلبازی میں کھڑے ہو گئے نماز کے لئے اس وقت اگر رہ گیا وہاں پر کچھ گنکریاں رہ گئی کچھ بھی اگر رہ گیا تو ایک بار ہمیں اسے صاف کرنی کی اجازت ہے ہم بار بار وہ عمل نہیں کر سکتے بار بار کرنے کو پسند نہیں کی